مہتر پہلی والی کیا نام ہے اس قسم کا element کسی بھی element کی جب ہم بات کرتے ہیں تو it is made up of کیا it is made up of atoms ملکل ٹھیک atom کی جب ہم definition کی بات کرتے ہیں تو اس میں کتنے phrases ہوتے ہیں تین phrases پہلی phrase کیا تھی atom is defined as the smallest particle of an پہلے ہوگی چلیں smallest indivisible particle of an element پہلی phrase دوسری کیا ہے that may or may not exist independently تیسری کیا ہے but it takes part in a chemical تین ہمارے پاس phrases ہیں ان تینوں phrases کو میں نے کیا کیا ہے اس وقت بیٹا سیدھو کے باتھو اس وقت ہم نے جو پہلی phrase تھی اس پہ زیادہ گوھر کرنا ہے کونسی والی پر smallest یا indivisible particle of an element پر وہ may اور may not exist independently کو جتنا میں نے explain کرنا تھا وہ میں کر چکا but it takes part in a chemical reaction کے لیے بھی جتنی میں نے explanation دینی تھی وہ میں دے چکا لیکن ہاں ایک بات ہے ویسے وہ explanations پہلے چپٹر کی نہیں ہیں مجھے کل میری امرین کلیگ نے کہا کہ سر یہ آپ نے اس سال یار یہ کیا کیا ہے اب بہت آگے نہیں نکل گئے آپ نے نوبل گیاس کا بھی ذکر کر دیا ہے آپ نے نون میٹل کا بھی ذکر کر دیا ہے آپ نے میٹل کا بھی ذکر کر دیا ہے آپ نے آگے وہ کیمیکل ریاکشن میں بانڈز توڑنے ہیں بانڈز بنانے ہیں ابھی تو بچے بچارے کو ایٹم ایٹم پڑھانا تھا آپ نے اٹھا گیا اس کو ساری chemistry ایک definition میں سنا دی ہے تو میں نے کہا جی میں بلکل میں نے ایسا اس لی کیا ہے کہ میں نے پری او لیول والے بچے کلاس میں سے باہر نکال دی ہیں تو جب او لیول کے فائنل گیر والے بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک مارجن ہوتا ہے ٹیچر کے پاس کیا کرنے کا اگلے کسی ٹوپک کی مثال دینے کا میں دو تین دن ہو گئے کی بات سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے کہ جناب میں اگلے ٹوپک کی اگزامپل استعمال کر رہا ہوں اگر نہیں سمجھا رہا تو پریشان نہیں ہونا میں نے noble gases کا پورا چپٹر پڑھانا ہے میں نے non-middles کی مثال استعمال کی ہے نہیں سمجھائی تو پریشان نہیں ہونا میں نے die atomic molecules کا پورا چپٹر پڑھانا ہے میں نے metal کے لیے وہ کیا جملہ تھا کشف کل کیا سنا رہی تھی lattice of positive and a sea of free delocalized electrons وہ تو نہیں سمجھا رہا تو گولی مارے ہیں پورا چپٹر ہے metal کا سکتر سیکھنے کے لیے پھر reaction کے دوران پرانے bonds توڑتے ہیں تو نئے bonds بنتے ہیں نہیں سمجھا رہا تو گولی مارے ہیں پورا چپٹر ہے اس کا نام ہے chemical energetics وہ ایکزو انڈو والا چپٹر ہے پورے کا پورا تو سیکھنے والی بات کیا ہے سیکھیں کہ بیچ میں سے کیا ہمیں بیچ میں سے لفظ atom سیکھنا ہے بس یا ٹھیک ہے میں molecule نہیں سکھانا چاہ رہا میں noble gases نہیں پڑھانا چاہ رہا میں آپ کو اس وقت کوئی لیکن ہا examples تو میں استعمال کروں وہ تو میں اگلی آئے گی تو میں بات کروں کیا پتا کسی نہ کسی نے تو o1 کیا ہوئے کسی نہ کسی نے تو o2 کیا ہوئے آپ میں سے کون ہے جو کہتا سر پہلی دفعہ physics پڑھ رہا ہوں ہاں جی بھائی ہاتھ کڑھا کرتے کرتے رہے گے بھائی تہلی دفعہ physics chemistry پڑھ رہا ہی پچھلے سال نہیں پڑھی are you sure اچھا کون سے سکول میں تھا بھائی سکول میں نہیں تھے کون سے اکیڈمی میں تھے پچھلے سال کیوں نہیں پڑھا بھی پورے سال نہیں پڑھی physics chemistry اس سے پچھلے سال سکول میں تھے تب o1 میں انہوں نے physics نہیں پڑھا ہی اچھا چلو اچھا بھائی اس کا مطلب ہے میں نہیں استعمال کر سکتا اگلی examples ایک بچہ ہے تو گزارا چلا بھائی میرے سال میں تو کروں اگزامپل ادھر بھائی جو جو پہلی پہلی دفعہ جن کی ان کو میں نے اوپر سر اسامہ کی کلاس میں بھیجائے سر بچوں کی طرح کھیلیں ان کے سال ان کو علیف علیف کر کے پڑھائیں ایٹم 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 بی فور بال این بی فور وٹیور جو بھی میں نہیں ایسے ایٹم بی فور بال کھیلوں گا بھائی میں نے ایٹم سمجھانے کے لئے لمبی چوڑی ستری ڈیفینیشن لکھوائی ہے اور میں وہ لمبی چوڑی ستری بات ہی کروں گا ہاں اس میں سے اگر آپ مجھ سے سوال پوچھنے لگیں گے یار سر یہ نائٹروجن کا این ٹو مالیکیول کیسا ہوتا ہے تو میں کہوں گا سوری میں نہیں پڑھا رہا اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے سر یہ جو کاربن ہوتا ہے جس کو ہم ڈیمنڈ کہتے ہیں اس میں ڈیمنڈ کا جو میکرو مالیکیول ہوتا ہے سر یہ کیسا ہوتا ہے میں کہوں گا سوری بھائی میں نہیں سمجھا رہا ہوں آپ مجھ سے پوچھیں گے سر وہ جو لیٹس تھی یہ لیٹس انگریزی میں کہتے کس کو ہیں ایک لیٹس ہوتی ہے اور ایک لیٹیوس ہوتا ہے سر جی وہ کیا ہوتا ہے وہ جو صلاحات کے پتے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے اور یہ لیٹس کچھ اور ہوتا ہے میں نے نہیں سکھانا بھی ہے لیکن ہاں میں استعمال کروں میں لفظوں کو کیونکہ کیا پتا کوئی بچا مجھے ایک دفعہ ملے کسی میٹنگ میں کہتا ہے سر جی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے فیسس کے مشٹری پڑھنے کی کونسا ہیرو تھا یہ ہیرو تھا کہتا ہے سر جی مجھے لگتا ہے میں بور ہوں گا آپ کی کلاس کے اندر کافی دنوں سے بور ہو رہا ہے یا چل رہا ہے گزارا بور ہی ہو رہا ہے ابھی بور ہو رہا ہے بور ہوتا رہا ہے مجھے بھائی کہتا ہے سر جی میں نے آپ کی کلاس میں مجھے سب آتا ہے مجھے اینڈ والا پڑھائیں میں نے کہا اینڈ والا کیا سے پڑھاؤں بھائی تجھے میں پہلے پہلے شروع سے پڑھاؤں گا ٹھیک ہے لیکن ہاں آپ کی وجہ سے ایک اور چیز بھی کر رہا ہوں کہ شروع والی باتوں کے اندر اینڈ والی باتیں بھی کہیں نہ کہیں والف کر رہا ہوں چونکہ وہ بچہ کہتا ہے سر میرا سلیبس کمپلیٹ ہے مجھے سب آتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو سلیبس پورا کمپلیٹ ہو اس کی تیاری ساری اچھی ہو ٹھیک ہے اس کو سیکھنا ہے اس کو میری کلاس میں کیا کرنا چاہیے اس کو میری کلاس میں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں اگر کسی کو لگتا ہے سر جی میں پہی دفعہ فیزیس کیمیسٹری پڑھوں میں یو گریڈ پر کھڑھوں تو اس کو کیا کرنا ہے اس کو زیرو سے اپنے آپ کو مکمل کرنا ہے سائنس میں اپنے آپ کو کم سے کم اے تک لے کے جانے کی کوشش کرنی ہے جس کے لئے بس سلیبس کمپلیٹ ہے اس کو چاہیے سر جی میں تو آپ کی کلاس اے کے لئے لے ہی نہیں رہا وہ تو میں گھر بیٹھ کر بھی لے لوں گا میں آپ کی کلاس اے سٹار کے لئے بھی نہیں لے رہا وہ بھی میں کہہ کروں گا وہ میں سکول جاتا ہوں اترا نماز ہی پڑھ لوں گا میں تو سر آپ کی کلاس لے رہا ہوں دسٹنگشن ہسکل کرنے کے لئے کچھ تو ایکسٹرا ہوگا ہر روز یا کوئی تو ایسی ریویجن ہوگی کوئی تو ایسی کلاس کا مجھے فائدہ ہوگا کہ جب میں باتیں سنوں گا تو میرے دماغ میں وہ کانسٹ اتنے پکے ہوتے جائیں گے کہ میں پھر وہ اے اور اے سٹار نہیں میں ڈسٹنگشن کو ایم کرنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے تو بور نہیں ہونے بیٹا ایک نیا ٹارگٹ سٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک ایک چیز کوئی ایسی ہے جو میں بڑھ رہا ہوں اور آپ کو نہیں آرہی ہے آپ نے ہر وقت یہ چیک کرتا رہنا ہے کیا کوئی ایسا فریز ہے جو مجھے نہیں تھا پتا کیا کوئی ایسی کانسٹ ہے جو میرے دماغ میں نہیں ہے اس کو ٹھیک کرتے جانا آپ نے ابھی تو میں آپ کی اس بات کو سننے کو اور سمجھنے کو تیار ہوں جب میں ٹیسٹ نوں گا اس ٹیسٹ میں تیرے نمبر کام ہوئے تو میں بور ہونے کے ساتھ ساتھ زلیل بھی کروں گا تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہے تو پھر دیکھیں گے تب بور ہوگا کہ اس کو سمجھے گا بار 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 ٹیکن ہی اس گوٹ درائی آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ پیسے کام کیا کر رہا ہی روزانہ تیرا ایک ہومبک ہے پجھے گیا روزانہ ایک لطیفہ یاد کر ٹھیک ہے تو انہیں مجھے سنانا ہے میں نے ان کو سنانا ہے تاکہ ہم بور نہ ہوں ٹھیک ہے جی روزانہ کیا کرنا ہے اچھا سا لطیفہ سنانا کرنا ہے ٹھیک ہے تو تیری بوریت کا بھی علاج ہو جائے گا ہم سارے بھی اگر بور ہوں گے تو اس کا بھی علاج ہو جائے گا بار 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 کہاں تھے بھائی کہاں تھے جی سر جی ایٹم کی بات پر تھے ایٹم کی جو بھی آپ نے لمبی چوڑی ڈیفینیشن سنی ہے یا پڑی ہے یا سمجھی ہے اس میں سے کتنی فریز لازمی ہے یاد کرنی پلیز یہ بتا دیجئے اس پوری میں سے کتنا فریز ماس کتارو پہلی فریز کیا ہے جو یاد ہونی چاہیے smallest particle of an element کیا smallest یا indivisible particle of an element والی فریز جو ہے وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے باقی may or may not exist independently that takes part in a chemical reaction یہ کہانی بے سکھ فیلال کیا کریں ignore ماری جی اچھا ڈیفینیشن تو ختم ہوگی تھی ہم اس کے بعد کیا کر رہے تھے ہم تو اس کے بعد atom کا structure سیکھ رہے تھے atom کے structure میں ہم نے کل کیا explore کیا کیا ہوتا ہے atom کے اندر atom کے structure میں کیا ہوتا ہے سر جی نہیں وہ تو ہم نے کہا تھا کہ central ہوتا ہے counter ہوتا ہے end result کیا ہے atom کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں سر atom کے اندر sub atomic particles ہوتے ہیں کیا ہوتا جی سر جی atom کے اندر sub atomic particles ہوتے ہیں sub atomic particles کا آپ نے کل کو table بنایا ہوگا کیا table جی پہلے column میں ان کے کیا لکھنے ہیں نام بتائیں جناب صاحب کیا نام ہے ایک کا نام ہے proton ایک کا نام ہے neutron ایک کا نام ہے electron ہاں جی یہ جو نام ہے proton اور neutron اور electron کسی سائنسزان نے نام رکھیں سائنسزانوں کے نام بھی بڑے عجیب و غریبی طرح سے رکھتے ہیں کل پرسوں ایلون مسک کا بیٹا پیدا ہوا ہے کسی نے سنے اس نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے اینیون اینی ٹیکنو اس نے بچے کا نام رکھا ہے ٹیکنو مسک ٹیکنو سمتنی ٹیکنو آگے بتانی کیا لگیا اس نے تو میں سننے بڑا حیران ہوں آپ پاگل آدمی ٹیک ہے کیا یہ کیسے نام لیکن وہ تیکنولوجی سے نکلا ہے تو کہاں دیا ٹیکنو خیر بارال یہ بھی کسی نے رکھا ہوگا بھائی پروٹون نام ہے پھر نیوٹرون نام ہے اور پھر الیکٹرون نام ہے اب کس نے رکھیں کیوں رکھیں یہ تو میرا ٹافک نہیں ہے بارال ہم نے ان کے بارے میں کیا سیکھنا تھا پہلا کولم کیا بناوے جی پہلا کولم ہے ریلیٹیف چارج کا پلیز بتائیے وٹ جو پہلا کنی چارج کیا ہوتا ہے نہیں چارج ہوتا کیا ہے وہ جو اوپر لگا ہوتا ہے چارج ہوتا ہے سر وہ جو اوپر ہوتا ہے اوپر تو چاند اور ستارے ہوتے ہیں چارج کدھر سے اوپر آگیا جی وہ گئے سر جی بس اتنا بتا ہے کہ یا پوزٹیف ہوتا ہے یا نیگیڈیف ہوتا ہے ایمیون ایلس جی چلیں نیوٹرل بھی ہوتا ہے ایمیون ایلس چلیں ویسے ابھی اتنی بات کافی ہے جی پتر جی جی تھوڑا ہنچا سر سبوٹ پنکھے بند کریں لوز گین کی تو بات ہی پتر نہیں ہو رہی ہے میں صرف پوچھا ہوں یہ چارج کیا چیز ہوتی ہے چارج ایک پروپٹی ہوتی ہے کس قسم کی پروپٹی ہوتی ہے سبر سبر بڑے مزے کا جواب آ رہے ہیں چارج کس قسم کی پروپٹی ہے بائیولوجیکل پروپٹی ہے کیمیکل پروپٹی ہے یا فیزیکل پروپٹی ہے ہنچا چلو کہتے ہیں سر جی یا کیمیکل ہے فیزیکل ہے بائیول تو آپ پڑھاتے نہیں ہیں تو یا کیمیکل ہوگی یا فیزیکل ہوگی بڑا سمارٹ آنسر ہے کیمیکل ہے چلو ٹھیک ہے کیمسٹری میں پڑھوں گا تو کیمیکل پروپٹی ہے کسی کو پتا یہ فیزیکل کوائنٹیٹی بھی ہے اینیون ہاں جی آپ نے الیکٹرکل کرنٹ پڑھے نا الیکٹرکل کرنٹ ایک فیزیکل کوائنٹیٹی ہے نا ہم اس الیکٹرکل فیزیکس میں جا کے پڑھیں گے کہ الیکٹرکل چارج بھی ایک کوائنٹیٹی ہے کونسی ہے یہ الیکٹرکل چارج ایک فیزیکل کوائنٹیٹی ہے خیر میں فیزیکس تو نہیں پڑھانا چاہتا لیکن پھر بھی ایک جملہ بول دیتا ہوں کیا بیس کوائنٹیٹی ہے کیا ڈرائیوڈ ہے بیس میں آتی بیس میں تو آتا تھا مائس لیند ٹائم ٹیمپریچر الیکٹریکل کرنٹ چارج تو نہیں آتا تو چارج کیا ہوئی چارج کوئی نہ کوئی خیر میں ایک کام کرتا ہوں اگر مجھے چارج کو فیزکس میں پڑھانا پڑا تو میں ایسے پڑھاؤں گا کیسے یہ فیزیکل کونٹیٹی ہے یہ ڈرائیوڈ کونٹیٹی ہے اس کا کوئی فارمولا ہوگا اس کے لیے کیا ہوگا اور وہاں سے کیا ہوگا اس کا فارمولا ڈرائیوڈ ہوگا ایسے ہی ہے نا لیکن بیٹا میں فیزس تو نہیں پڑھا رہا کیا پڑھا رہا ہوں میں تو کیمسٹری پڑھا رہا ہوں تو کیمسٹری میں دونوں جملے ٹھیک ہیں یہ والے اس بھائی نے کیا بولا کیا سر جو اوپر لکھا ہوتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھائی کیا بول رہا ہے سر یا تو پوسٹیو ہوتا ہے یا نیگٹیو ہوتا ہے انہوں نے کیا بولا سر کوئی پروپٹی ہوتی ہے چلو میں ان تینوں جملوں کو مان لیتا ہوں میں ایز ای قوانٹیٹی چارج کو ابھی نہیں پڑھا ہوں گا کیوں فیزکس نہیں پڑھا رہا کیا پڑھا رہا ہوں کیمسٹری پڑھا رہا ہوں تو کیمسٹری میں میں نے اسی لیے پورا لفظ میں نے صرف چارج بولا بھی نہیں ہے میں نے کہا بولا ہے ریلیٹیو چارج کیا مطلب ہے ریلیٹیو چارج کا ایک دوسرے کے حساب سے کیا ان کا چارج ہے تو ایک کا یا تو پوزٹیو ہوگا تو پھر دوسرے کا کیا ہوگا نیگٹیو ہوگا اور بیچ میں کسی اگرے کا کیا ہوگا وہ نیوٹرل بھی ہوگا I think P for proton P for positive proton کا چارج کیا ہے proton کا چارج is positive اوکے if it is positive تو نیوٹرون کا چارج کیا ہے نیوٹرون کا چارج is no it's not N for negative it's N for neutral N for neutral it is electrically neutral ہاں اوپا والا positive ہے درمیان والا neutral ہے تو پھر اس کو کیا کروں اس کو سارج نیگٹیو کر دیں electron is negative لیکن میں صرف یہ positive negative اور neutral کر کے نہیں لکھوں گا ویسا مجھے انگریزی پورو لکھنے چاہیے تھی P for positive this is for negative لیکن اگر مجھے اس کو values کے حساب سے لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے جی values کے حساب سے لکھنا ہے تو پلیز مجھے بتائیں کہ proton کی جو positive ہے کتنی positive ہو plus کیا plus one لکھنا ہے کیا لکھنا ہے جی plus one لکھنا ہے neutron اگر نیوٹرل ہے تو نیوٹرل کیلئے کیا maths میں نمبر ہوگا zero نہیں 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 کیا one اوہ بھائی نیوٹرل zero no charge no charge means zero charge hello ٹھیک ہے جی کچھ اور بتا ہی جا رہے ہو ایک دو منٹ ہے ابھی ٹھیک نیگٹیو کے لئے کیا ہوگا minus one نیگٹیو کے لئے کیا ہوگا جی minus one ٹھیک ہے یہاں تا کسی کو مسئلہ ہے ایک کام کریں جلدی سے table complete کریں کل ڈسکس کر لیں گے اس کے ساتھ یہاں کل لکھیں جی relative mass table complete کر لیں ان کی discussion ہوگی کل proton کا mass is one neutron کا mass is one electron کا mass is one over eighteen thirty six one over eighteen thirty six تیسرا column کیا ہے تیسرا column تھا position اس کی proton کی position کدھر ہے nucleus کے اندر neutron کی کدھر ہے وہ بھی nucleus کے اندر electrons کی کدھر ہے shells میں چلو جی بس table complete کر لو باقی discussion انشاءاللہ اس کے ہم کب کریں گے کل کریں گے آج ہمارا اصل میں وقت بہت آگے نکل چکا ہے دیکھتے ہیں جناب جی کیا حالات ہوتے ہیں کیا واقعات ہوتے ہیں کل انشاءاللہ آپ لوگوں سے بات ہوگی اس table کو کل پوری detail میں کریں گے ٹھیک ہے جی مجھے باہت آئیں کل پہلے کون کیا تھا